غریب کو تو کیا پتہ کلمہ نصیب ہو یا کفن نصیب ہو یا قبر نصیب ہو یہ تو اللہ کو پتہ ہے لیکن دنیا گندر زندہ رہنے کے بعد یہ لوگ اپنی اپنی فنکاری دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم بعد میں یوں کر دیں گے بعد میں وہوں کر دیں گے یہ عوام قیامت والے دن آپ کا گروان پکڑے گی اور آپ کو گسیٹے گی کوئی دائیں گسیٹے گا کوئی بائیں گسیٹے گا تم کیوں اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہوں یہ پیٹ تمہارا آگ سے بھرے گا جتنے بھی غریب میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بلکل مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں کرونا کے دوران خدا قسم اتنا برا آل نہیں تھا جتنا انہوں نے کر دیا ہے چھبیس لوگ آٹا کردن خرید گئے ایک بندہ دیاری لگانے لے پانچ سو زار پر دیاری لگائے وہ آٹا کس طرح لے کر جائے گا بتائیں ایسے لوگ بھی ہیں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا آٹا ہوتا ہے تو سالن نہیں ہوتا ان کے گھر میں خدا اے راہ کم اتنا کریں کوئی آٹا چینی چاہول یہ تو سستہ کریں جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے اس دیس کے اندر تو ہم پارٹی بازی کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ فلان پارٹی آئے گی حالات بہتر ہو جائیں گے فلان حکومت آئے گی بہتر ہو جائیں گے آٹا جو ہے ہماری یہاں پر چبیس سو روپے پہ وہ ملتا ہے پنجاب میں نو سو روپے کا ملتا ہے ایک آٹا چینی والی بات نہیں آخر بیمار بھی ہوتے ہیں گھروں میں معاملات اور بھی ہوتے ہیں تو یہ زندگی کا لوگوں کا جینا جو ہے یہ ارام کر دیا ہے سر ابھی جو پی ڈی ایم حکومت نے مہنگائی کا بم گرائے ہوا ہے وام پہ آٹا باون سو روپے مانکیا ہوا ہے چھبیس سو روپے کا بیس کیجی کا توڑا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بم تو نہیں گرائے ہیں ہمارے اوپر ایکٹم گام پر آئے گئے جو بارہ سو کا آٹا تھا ابھی چھبیس سو کا ہو گیا ہے اتنی مہنگائی روپے پہنچ گئے کہ ہم لوگ اتنے پرشان ہیں آٹا آٹا اتنا مہنگا کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چھبیس سو کا آٹا کون خریدی گئے ایک بندہ دیاری لگانے لے پانچ سو زار بیہ دیاری لگائے وہ آٹا کس طرح لے کر جائے گا بتائیں انہوں نے بہت ظلم بن جائے وہ خدا ان کو غرق کرے بازگی کہہ سکتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہ جو پی ڈی ایم تیس سال سے جو چور کموت بیٹھی ہوئی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جب امران خان تھا ساڑے بارہ سو کا تروڑا آٹے کا تھا آئے ساڑے چھبیس سو کا یہ کیوں نہیں بولتے میرا بیٹا تین دن سے ایو میڈیکل کمپلیکس میں داخل ہے تو یہاں پہ امران خان کا اتنا ہم شکر گزار ہیں تیسرا دن ہے ان کا فری علاج ہو رہا ہے آٹی کا دوائی سب وہ فری لگ رہی ہے صحت کارڈ پہ صحت کارڈ پہ لگ رہی ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم کدھے اتنی مہنگائی کے دور میں کھانا نہیں پورا کر سکتے تو دوائییں کدھ سے پوری کریں جو حالات ابھی پی ڈی ایم حکومت نے بنائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کہیں گے یہ جو کہ اس کا نعرہ لے کر آئے تھے کہ امران خان نے مہنگائی کر دیا امران خان نے کیا مہنگائی کی ہے جو آپ ہی مہنگائی ہے ابھی آپ کے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی آنکھیں نہیں کھو رہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ عوام بھوک سے مار رہی ہے بڑے پرشاند نظر آ رہے ہیں بھائی کام شام نہیں ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ریڈی لگا کے گزارہ کر رہے ہیں ہم لوگ آٹا چھوٹی سو تھوڑا ہو گیا ہے دن کا کتنا کما لیتے ہیں آپ دن کا بہت زیادہ کما لیتے ہیں سالون ہوتا ہے تو آٹا نہیں ہوتا ہے ہم یہی پیغام دے سکتے ہیں ہم منت کرتے ہیں کہ خدا اے راہ کم اتنا کریں کوئی آٹا چینی چاہول یہ تو سستہ کریں یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں عوام کو ایسے ہی مار رہے ہیں آٹا بھی چھوٹی سو روپے کا توڑا ہو گیا ہے یعنی کہ باون سو روپے من پی ڈی ایم حکومت نے کر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں آئندہ آپ ووٹ کس کو دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پاکستان تحریک انصاف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تو بھائی جان رائے ہیں کہ ہماری جب جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے اس دیس کے اندر تو ہم پارٹی بازی کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ فلان پارٹی آئے گی حالات بہتر ہو جائیں گے فلان حکومت آئے گی بہتر ہو جائیں گے لیکن اصل میرے نزدیک جو بات ہے ہم جب تک ہر آدمی اپنے عامال کو درست نہیں کرے گا اللہ پاکست وقت تک ہمارے اوپر نیک حکومت یا نیک حکمران نہیں تائنات کر سکتے اس وقت کے جو ہمارا عالی افسران ہیں عالی عددار ہیں ان کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ غریب عوام کو کم از کم وہ سولیات دینی چاہیے جو ان کے لیے ضروریات زندگی جو ان کی روزمرہ کی ضروریات ہیں اور اس میں آٹا بھی ہے دیگر اشیاء بھی ہیں ان سب کی فرائز کو پنٹرول کیا جائے یہ ہماری عالی افسران سے اپیل ہے جو بھی حکومت ہے چاہے پی ٹی آئی کیے یا نون لیگ کیے یا پی ٹی ایم کیے جو حکومت میں بھی آتے ہیں وہ غریب عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں فکر کریں مہنگائی کو کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک چلے گا کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو جو یہ سیلیکٹٹ اور جو یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے یہ ساری مہنگائی لائے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں شاف اور شفاف الیکشن سے کہ وہ الیکشن کروا ہے ری الیکشن کروا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹی ابھی کل ساری استیفے بیجے گئے تھے ایم این ایس کی طرف سے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم یہ سارے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہمارے جتنے بھی غریب میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بالکل مہنگائی سے تنگ آگئے ہیں آپ خود سوچیں ڈالدہ گی جو ہے وہ تقریباً چار سو یا ساڑی تین سو تک گئی ہے اسی طرح آٹھا جو ہے ہمارے یہاں پر چبیس سو روپے پہ وہ ملتا ہے پنجاب میں نو سو روپے کا ملتا ہے تو ان حوالے سے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ جب بھی عمران خان کال دیں آپ سب نے نکلنا ہے حقیقی ازادی کے لئے نکلنا ہے یہی مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے اور ان کرپشن اور ان امپورٹڈ حکومت کو بتانا ہے کہ ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اس مہنگائی کو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے خلاف ہم نکلیں گے بابا جی ابھی جو حالات ہیں مہنگائی کی شرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اب تو مہنگائی کا سلاب آ چکا ہے آٹا 52 روپے مان ہو چکا ہے کیا کہیں گے دیکھو جی اس وقت کے جو حالات ہیں اس وقت میں جس آدمی کا ایک کمانے والا ہے تو بارہ یا پندر آدمی کھانے والے اس کے لئے تو سمندوری یا کوئی رستہ ریا نہیں ہے اس لئے کہ آٹے کی ایک مان اگر پانچ ہزار یا چھے ہزار کی ہوئی تو وہ اور بھی اخراجات اس کے ہوں گے ایک کمانے والا مہینے کا نور وہ پچاس ہزار تنخواہ نہیں لیتا یا تو سراج میں دس ہزار پندر ہزار پیا مزدوری مہینے میں نہیں کر سکتے تو ان کے آلاتوں میں اس مہنگائی کے اندور زندگی کا معاملہ بڑا مشکل ہے ہر مسلمان جو بھی ہے وہ پرشانی آلت میں ایک آٹا چینی والی بات نہیں ہے آخر بیمار بھی ہوتے ہیں گھروں میں معاملات اور بھی ہوتے ہیں تو یہ زندگی کا لوگوں کا جینا یہ ارام کر دیا ہے چاہے کوئی بھی حکومت ہو ہمیں اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہ فلانی حکومت ہے یہ سب اپنے مطلب کے ہی ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ غریب مر رہے ہیں غریب کا کفن میں نہیں غریب کو تو کیا پتا کلمہ نصیب ہو یا کفن نصیب ہو یا قبر نصیب ہو یہ تو اللہ کو پتا ہے تینوں چیزیں ہمیں نصیب ہوں گی یا نہ ہوں گی لیکن دنیا کے اندور زندہ رہنے کے بعد یہ لوگ اپنی اپنی فنکاری دکھاتے ہیں کہ ہم بعد میں یوں کر دیں گے بعد میں وہوں کر دیں گے لیکن جو کچھ کر دیا وہ دنیا نے دیکھ لیا لوگ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور غریبوں کا ایسا علات ہو گیا کہ غریب ابھی آٹا اگر لیتے ہیں تو ان کے پاس ڈال نہیں ہوتی ڈال لیتے ہیں تو نمک نہیں ہوتا نمک لیتے ہیں تو سونے کی جگہ نہیں ہوتی اس لیے اس علات کا انصاف اس حکومت خود کرے کہ بھائی ان مسلمان یہ کلمہ پڑھ دیں ان کا کوئی انصاف ان کے ساتھ ہونا چاہیے غریب لوگ ہیں بچارے بھوک سے مر رہے ہیں یقین مانے ایسے لوگ بھی ہیں کہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا آٹا ہوتا ہے تو سالن نہیں ہوتا ان کے گھر میں خدارہ خدارہ ظلم نہ کریں یہ عوام قیامت والے دن آپ کا گروان پکڑے گی اور آپ کو گسیٹے گی کوئی دائیں گسیٹے گا کوئی بائیں گسیٹے گا تم کیوں اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہوں یہ پیٹ تمہارا آگ سے بھرے گا یہ پیسو سے نہیں بھرے گا تو یہ پیٹی ایم والے ٹانگیں لمبی کر کے سوتے ہیں بندہ بل جمع کرائے آٹا لے پیاز دیکھیں کرونا کے دوران خدا قسم اتنا برا آل نہیں تھا جتنا انہوں نے کر دیا ہے تو دوسری بار یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے ملک کو ہماری عوام کو اس امریکہ کے نیچے سے نکلنا چاہیے ہاں میں کہتا ہوں امریکہ کے نیچے سے نکلنا چاہیے امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے ہم پہ کمچلانے والا